خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے سڑک کے گھڑے میں چھالیس سال کے ستیش کی جان چلی گئی ممبئی کی ایک سڑک سڑک کے کنارے پانی بھرا ہے تین لوگ دیکھتے ہیں وہ پانی کے بیچ سے کیا نکال رہے ہیں بہت دھیان سے اس تصویر کو دیکھے گا لگے گا پانی کے بیچ سے کوئی سادھان سی چیز کھیچی جا رہی ہے لیکن کچھ ہی پل میں تصویر ساف ہوتی ہے پتہ چلتا ہے سڑک پر موجود گڑھے میں فسی اس کوٹی کو باہر نکالا جا رہا ہے دعویٰ ہے یہ گڑھا ممبئی کے چیمبور علاقے میں ہوا سوال یہ ہے کیا ممبئی والوں کو اب گڑھوں سے آزادی ملی کیا بارش کے بعد ممبئی میں گڑھے نہیں ہوتے سمباد داتا جیتیندر دکھشت گڑنش حاکر اور مرتیونجے کمار سنگھ ممبئی کی گڑھا سرکار کی وہ تصویر دکھانے جا رہے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ دیش کو گڑھوں کی قیمت کیسے چکانی پڑتی ہے دیشواسیوں کو سسٹم سے ملے گڑھوں کے کاران کیسے اپنی جان گوانی پڑتی ہے جیسے ممبئی ناسک راشتری راجمار پر ان گڑھوں نے بھیوانڈی میں رہنے والے چیالیس سال کے ستیش کی جان لے لی جب ستیش سرکاروں کے وکاس والے نیشنل ہائیوے کی گڑھے والی سڑک سے جا رہے تھے موسیقی موسیقی ممبئی شہر ہاتھوں کا شہر ہے بارش میں آسمان سے برستہ کہر ہے اور اس کہر کا ایک نتیجہ یہ ہے ممبئی کی سڑکوں پر ہر سال اُبھر آنے والے اس طرح کے گڑھے ہر سال تمام لوگ ان گڑھوں کی وجہ سے اپنی جان گوا دیتے ہیں اس بار بھی ممبئی میں جب بھاری بارش کا پہلا دور آیا تو شہر کے الگ الگ علاقوں میں اس طرح کے گڑھے اُبھر کر آ گئے ہیں سڑک پر گڑھوں والی یہ تصویریں ممبئی کے لالباک پلائی اوور کی ہے سڑکوں پر ایسے ہی گڑھوں کے کارن 2013 سے 2017 کے بیچ دیش میں 15000 بھارتیوں کی موت ہوئی ہے اکیلے مہراشتر میں سڑک کے گڑھوں نے 2017 میں 726 بے گناہوں کو ہاتھ سو میں مار ڈالا ہے لالباک سے جب ہم تھانے کی اور آگے بڑھتے ہیں تو آتا ہے یہ پریل فلائیور اور اس پریل فلائیور کا حال لیکھئے یہاں پر بھی اس طرح کے بڑے بڑے گڑھے ہو چکے ہیں اور جن کی وجہ سے یہاں پر واہنوں کی آواز آہی میں بھی دکت ہو رہی ہے سڑکوں پر گڑھوں کے کاران ہونے والے ہاتھ سو سے دیش کو ہر ورش اگر 823 کرون روپاہ کا نقصان ہوتا ہے تو سڑک پر گڑھوں کے کاران لگنے والے جام سے دیش کو 1 لاکھ کرون کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن ممبئی میں ہی دیکھئے مانسون کی پہلی بارش نے بی ام سی کے گڑھے بھر دینے والے سارے دعووں کا گڑھا کر دیا اب آئیے میں آپ کو ایک ایسا گڑھا دکھاتا ہوں جس کا میں نے نام دیا ہے فرسٹ ایمپریشن گڑھا یہ وہ گڑھا ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور اس کا نام فرسٹ ایمپریشن گڑھا اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ گڑھا ممبئی کے انتراشتری ہوای اڈے کے ٹھیک سامنے جو فلائی ور ہے اس فلائی ور پر موجود ہے یعنی کی دیش اور دنیا سے جو بھی مسافر ممبئی ہوای اڈے پر آتے ہیں تو ان کا سابقہ کب سے پہلے اس گڑھے سے ہوتا ہے اور ممبئی کی چھوی ایک گڑھے دار شہر کی ہو جاتی ہے اربو روپائے سے بنے ویسٹرن ایکسپریس ہائی وی کے اس فلائی اوور پر گڑھوں نے اسد کو بیچ راستے میں ہی روک دیا ہے کیا ہو گیا گاڑی کو یہاں اڈے میں گیری اور یہ بریک جام ہو گیا پورا آ رہا تھا وہاں دیش میں سڑکوں پر گڑھے پرتی دن دو کرون 26 لاکھ روپائے کے راشتر دھن کا نقصان کراتے ہیں سڑکوں پر گڑھے دیش میں پرتی گھنٹے 9 لاکھ چالیس ہزار روپائے کا نقصان کراتے ہیں لیکن ممبئی میں شاید ہی کوئی علاقہ ہے جہاں گڑھے سڑک پر نہ ملیں ممبئی کے گڑھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر بار یہ مددے اٹھتے ہیں لیکن اس کا حل نہیں نکلتا ہم اس وقت ممبئی کے کھوڑلا علاقے میں LBS روڈ اور SCLR جنگشن پر ہیں اور اس جنگشن پر دیکھئے تو یہ اتنے بڑے بڑے گڑھے ہیں ایسی تصویر سمباددہ تا گنش تھاکور کو ممبئی کے کانجور مارگ ریلوے سٹیشن کے پاس دکھی جہاں یہ کار سڑک پر گڑھے کے کاران آگے بڑھی نہیں پائی ممبئی میں کچھ دنوں کی بارش کے بعد ممبئی کی سڑکوں کا حال کیا ہوتا ہے یہ دکھانے کے لئے ABP نیوز پورے ممبئی شہر میں جا رہا ہے میں فلال کانجور مارگ کے پریشور میں یہاں دیکھیں کس پرکار کانجور مارگ ریلوے سٹیشن کی سڑک جہاں پر عمومن ہزاروں لوگ جہاں سے گزرتے ہیں مہاراشتھو سرکار بومبی ہائی کورٹ میں خود بتا چکی ہے کہ ممبئی میں ٹرافک جام کا مکھے کاران سڑک کے گڑھے ہیں سڑک پر گڑھوں سے جام لگتا ہے ایندھن جلتا ہے پردوشن پیلتا ہے یعنی گڑھوں کے کاران بیماری تیل کے پیسے اور جان تینوں کا نقصان ہوتا ہے دعویہ ایسی کارانا کے لئے ممبئی میں سالانہ 34,260 کرون روپے سڑک کے گڑھوں میں ڈوب جاتے ہیں جس کی وجہ ہوتے ہیں سڑک کے گڑھے ممبئی میں گڑھے کا کاران ہوتا ہے سڑکوں کی نرمال کا غلط ڈیزائن سڑکیں ایسی نہیں بنی ہیں جس سے بارش کا پانی تورنت نالی میں جا سکے رشتہ چار اور غلط نرمال کے کاران پانی سڑکوں پر رکتا ہے پانی رکتا ہے تو گھٹیا نرمال سامگری سڑک سے بہ جاتی ہے اور ایسے ایسے گڑھے ہوتے ہیں جہاں سکوٹی سڑک کے نیچے پاتال میں چلی جاتی ہے